ایک کمیٹ میں کسی نے پوچھا تھا جی کہ یہ پرسنل گیسٹ کا کام کیسے کرتے ہیں تو جب آپ ہوتل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ہوتل پہ کیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کی گاڑی فرنٹ پہ ہوتی ہے ہوتل کے سامنے تو اس ٹائم جو گیسٹ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے جس ہوتل کا کونٹیکٹ ہے آپ کی کمپنی کے ساتھ جب آپ اس ہوتل میں سے گیسٹ کو رسیب کرتے ہیں اس کو لے کے جاتے ہیں کسی جگہ پہ ڈراؤپ کرنے کے لیے تو جو آپ اس سے کونٹیکٹ کرتے ہیں اچ اپنا نمبر وغیرہ شیئر کرتے ہیں تو نیکس ٹائم جب اس کسٹمر کو گاڑی چاہیے ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ آپ کو کال کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے آپ کا پرسنل گیسٹ تو اس گیسٹ کی کمیشن کمپنی چارج نہیں کرتی ہے کمپنی منتلی جو ہے وہ ایک فیس چارج کرتی ہے ایک انویسٹر سے ایک لیموزین کی جو انویسٹر ہوتا ہے اس سے اور آپ جتنا بھی کام کریں دس ہزار کا کام کریں بیس ہزار کا کام کریں یا دیس ہزار دنم کا کام کریں تو اس وہی کمیش کمیشن جو دو ہزار فرض کریں کہ انہوں نے کمیشن چارج کر لی ہے ایک گاڑی کی چاہے اس ان پہ یہ کوئی روک ٹک نہیں ہے کہ وہ صرف پانچ ہزار کا دس پندرہ یا بیس ہزار کا کام کر سکتے ہیں وہ جتنا بھی ان لیمیٹڈ کام کرتے ہیں تو وہ وہی تیس رہے گی دو ہزار دنم جو ان کی چارج ہو چکی ہے آل ریڈی جی اس کے بعد جو کمیشن ہے اس میں وہ پوچھ رہے ہیں جی کہ کیا کلین شیو کرنا ضروری ہے اس کام میں یا نہیں تو کلین شیو مطلب یہ موچھیں اور داری منڈوانا یہ جب آپ لوگ فائیو سٹار ہوتلز میں کام کرتے ہیں تو فائیو سٹار ہوتلز میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہے کلین شیو یہ شیو اچھے طریقے سے ہوئی ہونی چاہیے میں میں کچھ ہوتل آپ کو ایسے بھی بتاؤں ایسے بھی ہیں کہ جب وہ آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ہوتے ہیں تو وہ کارڈ لے کے آتے ہیں تو کارڈ آپ کے داری میں مار کے تو ایسے چیک کرتے ہیں کہ یہ شیو آج ہوئی ہوئی ہے کہ نہیں اس وہ مطلب اتنی سکتی سے وہ چیک کرتے ہیں لیکن بعض ہوتلز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ داری رکھنا اللہ آؤٹ ہے مطلب داری رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو اچھے طریقے سے اس کی شیو بنی ہونی چاہیے اس کی تراش خراش ہوئی ہونی چاہیے اچھے طریقے سے وہ مصلاب اس کو مینج کیا ہو آپ کے لئے داری رکھی ہوئی اچھے ط بنایا ہو تو اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا ہے اچھے حصے سے طریقے سے کٹا ہے سٹ کیا ہے تو کچھ ہوتل کرتے ہیں لیکن کچھ ہوتل جو ہے وہ کہتے ہے جی آپ کی جو ہے شیف ہی ہونی چاہیے تو آپ اس سہولت سے دیکھ لیجئے کہ آپ جس ہوتل میں آپ جس کمپنی میں ہیں اس کمپنی کے کون کون سے ایسے ہوتل ہیں جو اللہ کرتے ہیں داری رکھنا نہیں تو پھر آپ کو وہی فالو کرنا پڑے گا اگر وہ ہوتل کہہ رہے ہیں کہ آپ کو درائیور ان کو چاہیے تو آپ کو پھر اسی حساب سے اپنی جو ہے داری رکھنی پڑے گی جس حساب سے وہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ مینج کریں اپنی داری یا داری بنوائیں تو یہاں یہ ہوتل چھوڑیں کسی اور جگہ پہ کام کرنا ہے اوبر کریم پہ کام کرنے کے لیے یہ کوئی کہہ نہیں ہے کہ داری ہو یا کریم شیف ہو جس طرح بھی ہو لیکن جو ہے آپ کو ہوتل پہ کام کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں ہوتل کے رول انڈ ریکولیشن کو فالو کرنا پڑتا ہے اوبر کریم پہ ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ان کی آپ کی داری ہو نہ ہو ان کو کوئی پہ اس کے بعد ایک کمیٹ میں پوچھا تھا کسی نے کہ جی لیڈیز ڈرائیوروں کو کمپنی ویزا دیتی ہیں کہ یا نہیں تو جی لیڈیز ڈرائیوروں کو کوئی منع نہیں ہے اس فیلڈ میں آنا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ جو گورنمنٹ کی لیموزینز ہیں اس پہ بھی لیڈیز ڈرائیور ہیں لیکن جو پرائیوٹ جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ لیڈیز کیوں نہیں ہے کیونکہ جو زیادہ تعداد ہے انویسٹرز کی وہ ہیں پاکستانی تو پاکستان میں جو ہے وہ لوگ شاید اچھا نہیں سمجھتے کہ ان کی جو لیڈیز ہوں ان کو اس فیلڈ میں لے کے آئیں تو لیکن یہ کمپنی کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی قیعت نہیں ہے کہ آپ جو ہے لیڈیز کو اس فیلڈ میں نہیں لے کے بلکل ہنڈر پرسنٹ آپ لے کے آ سکتے ہیں لیڈیز کو اس فیلڈ میں اور لیڈیز اس فیلڈ میں کام کر سکتی ہیں